السلام علیکم ہاں تو گائز یونائٹیڈ کی سو سی سکوٹی ہے تقریباً ایک ہفتے کے بعد برکشاب سے یہ رپیئر ہو کے واپس آئی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے جو رینگ ہیں وہ ختم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے دھوان دے رہی تھی تو دوستو اس کا تین سال اس کو میرے پاس ہو چکے ہیں تین ساڑھے تین سال اس میں کتنی دفعہ سے میں نے رپیئر کروایا مختلف چیزوں کو بیٹری فیلٹر اس کے سپیر پارٹ وغیرہ آسانی سے ملتے ہیں یا نہیں م ملتے ہیں ان کی پرائز وغیرہ اور اس کے علاوہ جو مزدوری ہے وہ کتنی ہے تو یہ سب دوستو میں تین سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو باقی جو ویڈیو دوستو میں روم میں جا کے بناوں گا یہاں ساتھ روڑ ہے جس کی وجہ سے کافی شور آ رہا ہے تو ہو سکتے ہیں میری آواز آپ تک صحیح نہ پہنچ سکے تو اس کے بارے میں تمام ٹوٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں تو فرنٹ تقریباً تین سال میرے پاس اسے ہو چکے ہیں تو دوستو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں گاڑی اور موڈ سیکل وہ اچھا شمار ہوتا ہے جو آپ کے پہلے تین یا پانچ سال آپ کا کوئی خرچہ نہ کروائے جیسا کہ ہونڈا کی سیونٹی آپ لے لیں تو وہ لے کر بندہ پہلے دو تین چار پانچ سال تقریباً ٹوننگ یا فیلٹر کے علاوہ موبیلائی چینج کے علاوہ اس کا مزید انجین کا یعنی کہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا تو جب میں نے دوستو اس کوٹی کی نئی لی تھی اس ٹیم میڈیو بنائی تھی تو بہر دوستو کی کار میسیج وغیرہ آئے کہ بھائی ہم اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تو کیا ہم اسے پرچیز کریں یا نہ کریں تو انہیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جیسا میری بھائی کے ساتھ ہوا یعنی کہ دو بار اس کے رنگ پسٹن ہوئے انجن کھلا اور تیسری بار پھر اس کے رنگ صرف چینج ہوئے تو آپ کی بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو لیکن جو چیز کومن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو میکینک ہے اور اس کے جو سپیر پارٹ ہیں وہ ہر شہر میں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے تو پہلے میکینک کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے بعد سپیر پارٹ جو اس کے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک دو اگزیمپل کے ذریعے بتاؤں گا جو میں نے کل چینج کروائے تھے اور وہ کتنے کے آئے تھے تو میکینک دوستو ہر بندہ اس کو صحیح نہیں کر سکتا جیسا کہ میرے ساتھ ہوا فرس ٹائم جب اسے میں یہ دھوان دینے لگی میں ایک میکینک کے پاس لے گیا میرے خیال میں وہ ایک اچھا میکین میکینک تھا تو اس نے کہا کہ اس کے رنگ پسٹن ہوں گے تقریباً پندرہ دن دوستو یہ ورک شاپ پر رہی اس کے رنگ پسٹن ہوئے پنتالیس دوستو میرا خرچہ ہوا تو واپس جب میں لے کر آیا تو تقریباً دو ماہ کے بعد ہی اس کا جو مبلائل تھا وہ پھر سے ختم ہو گیا اور یہ پھر سے دھوان دینے لگ گئی تو اس کے بعد دوستو پھر سے میں نے کوئی اچھا میکینک تلاش کرنا شروع کیا تو پھر مجھے یونائٹیڈ کے کلیم سینٹر سنویس سینٹر کے بارے میں پ پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ اگر آپ نو نمبر چونگی سے لاری اڈے والی سائٹ پر سرگودہ میں دوستو میں بات کر رہا ہوں سرگودہ کی نو نمبر چونگی سے لاری اڈے والی سائٹ پر جاتے ہیں تو ہونڈا کا جو شو روم ہے اس کے ساتھ امران آٹوز ہے وہاں وہ اس کی یونائٹیڈ والوں کا کلیم اور سرویس سینٹر ہے وہاں پر جب میں لے کر گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں جس بائی نے پہلے اس کی رپیرنگ کی ہے اس نے آلٹریشن کر دی ہے تو اس کے دوبارہ سے رنگ پسٹن ہوں گے تو وہاں بھی تقریباً دوستو یہ دس بارہ دن حالانکہ وہ سرویس سینٹر ہے کلیم سینٹر ہے وہاں پر اس کے جو سپیر پارٹ ہیں موجود ہونے چاہیے تھے لیکن وہاں پر بھی نہیں تھے انہوں نے بھی آرڈر دیکھ کر لاہور سے منگوائے تھے تو وہاں پر بھی بارہ پندرہ دن یہ دوستو برکشاب پر رہی اس کا کام ہوا اس کے بعد دوستو وہاں بھی میرے تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار لگا اور یہ صحیح ہو کے گھر آئی اس کے بعد دوستو تقریباً یہ دو ماہ پھر چلی ہے اور دو ماہ کے بعد پھر اس نے موبلائل جو ہے وہ ختم کر دیا اور پھر سے دھوان دینے لگی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ دھوان دے رہی تھی سکوٹی تو پھر سے میں یونائٹیڈ سرویس سینٹر لے گیا تو انہوں نے کہا بھائی اس کے دوبارہ جو ہے رنگ جو ہے وہ چینج ہوں گے تو دو ہزار پھر میرا خرچہ اس پہ آیا دوستو بتانے کا مقصد سب کچھ یہ ہے کہ اس کا جو مکینک ہے اور اس کے جو سپیر پارٹ ہیں وہ ہر سیٹی میں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے اس کی اگزیمپل ہے سپیر پارٹ کی آپ یہ فیلٹر لے لیں فرس ٹائم جب میں نے اس کی ٹویننگ وغیرہ کروانی تھی تو ظاہری بات ہے فیلٹر بھی تبدیل کروانا تھا تو دوستو میں نے پورا سرگودہ دیکھا لیکن یہاں پہ اس کا یہ جو فیلٹر ہے یہ نہیں ملا میں نے پھر لاہور سے دوستو یہ خود جا کر پرچیز کیا ان کی جو لاہور میں یونائٹیڈ والوں کی فرنچائز ہے تو انہوں نے کہا بھائی آپ آرڈر کر دیں دو یا چار دن کے بعد آپ کو ملے گا تو دو چار دن کے بعد مجھے وہاں سے بارہ سوٹ پی کا میں وہاں سے لے کر آیا تھا تو اس کے علاوہ جو میرا آنے جانے کا خرچہ ہے وہ علیدہ سے تو اگر آپ جہاں سے صحیح کرواتے ہیں وہ بھی آپ کو اگر منگوا کے دیں گے تو وہ آپ کو بارہ سو میں نہیں دیں گے کیونکہ آنے کا جو خرچہ ہے وہ بیچ میں وہ شامل کریں گے تو دوستو اب جو ہے ایک میں نے جو اس کے ساتھ کا لیا تھا اب یہ میں نے جو پرانے والا ہے اس کو میں نے خود سے ریڈی کیا ہے سیونٹی کا جو فیلٹر ہوتا ہے وہ اسی سے لے کے ایک سو پچاس تک اچھے والا جو ہے وہ مل جاتا ہے وہ لے کر اس کا جو گتہ ہے وہ میں نے کاٹ کے یہاں پر سمج سے لگا دیا ہے اب دوستو میرے پاس اس کی جو کیسنگ آپ کہہ لیں یہ دو ہیں میں ایک ریڈی کر لیتا ہوں سیونٹی کا جو فیلٹر ہے وہ لا کے اور دوسرا جو ہے وہ اس میں لگا دیتا ہوں جب وہ گندہ ہو جاتا ہے تو یہ والا لگا دوں گا اور اسے جو ہے وہ پھر سے ریڈی کر لوں گا اس لیے میں فیلٹر اب پرچیز نہیں کرتا اس کے علاوہ دوستو اس کی جو بیٹری میں میری خراب ہوئی تھی اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ان کی جو میں نے کال کی یونائٹڈ کے سرویس انڈر تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی تقریباً بائی سو تیہی سو رپے کی آپ کو بائیٹری اس کی جو ہے وہ ملے گی تو بیٹری پھر دوستو میں نے یہی سے سرگودہ سے ایک بیٹریوں والے تھے وہاں سے سولہ سٹ پیئر کی پرچیز کر کے اسکورٹی میں ڈالی تھی تو وہ اللہ کا شکر ہے صحیح چل رہی ہے یہاں پر دوستو ایک سپیر پارٹ کی اس کی جو بارڈی ہے فرنٹ والی اس کی ایک ایک ایگزیمپل اور میں آپ کو دے دیتا ہوں تو دوستو یہ جو اس کی فرنٹ کیسنگ ہے یا آپ اسے ٹاپا کہہ لیں بید آوٹ لائٹ جو اس کی پرائز ہے وہ سات ہزار دو سور پے کا ایک بھائی نے منگوائے تھا یونائٹیڈ کی اس کی سکورٹی تھی جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فرنٹ اس کا ٹاپا جو ٹوٹ گیا تھا جو اس میں سات ہزار دو سور پے کا منگوائے تھا ہاں تو گائیز اب اس کی بات کر لیتے ہیں پٹرول ایوریج کی تو لانگ ڈرائی پہ میں نے ٹیسٹ نہیں کی لیکن سیٹی کی اندر سیونٹی جو بائیک ہے اس سے اس کی پٹرول ایوریج زیادہ ہے وان ٹو فائف کے برابر یا اس سے کچھ کم ہوگی تقریباً پینتیس کلومیٹر فی لیٹر جو اس کی ہے وہ ایوریج یہ دے رہی ہے تو یہاں پہ دوستو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو ایکسٹرا انکم ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عام بائیک کے مقابلے میں اس کا جو مکینک کی مزدوری ہے وہ بہت زیادہ ہے تو مزدوری جو جسٹ میں نے جو رنگ کروائے تھے اس کی خالی جو مزدوری تھی وہ تقریباً بارہ سو روپے تھی اس سے پہلے تقریباً دو دو ہزار اور پچی پچی سو روپے مزدوری مزدوری تھی اس کے علاوہ سپیر پارٹ بھی اس کے بہت ہی زیادہ کاسپلی ہیں مہنگی ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر آپ پرچیز کر رہا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے اور ایک سپیر بائیک بھی ہونا چاہیے کیونکہ ازاری بات ہے اللہ نہ کرے آپ کی سکوٹی آپ لیں وہ خراب ہو جیسا کہ میری ہوئی ہے تو اگر وہ شو روپے دو دو ہفتے تین تین ہفتے کھڑی رہتی ہے تو پھر آپ اپنا کام جو دوسرا ہے وہ کس پہ کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسری بائیک بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو دوستو یہ تقریباً سکوٹی کی جو میرے ساتھ اس کا ایکسپیرینس تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اگر مزید اس میں کوئی ویڈیو بنانے والی ہوئی تو انشاءاللہ وہ میں بناوں گا باقی آج کی ویڈیو یہیں تک اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ